السلام علیکم کیا حال چالیں امید ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو الحمدللہ ہم بھی سب ٹھیک تھاک ہیں تو جی آج میں پھر سے ایک ہینڈ اینڈ فوٹ کی مطلب کے لوشن لے کر آئی ہوں تو یہ ہے این ایکس کا ہینڈ اینڈ فوٹ بیوٹی لوشن تو اسے میں نے دراز پہ دیکھا تھا اور اس کی کافی ہے نا ڈیمانڈ ہو رہی تھی لوگ اس کو خرید رہے تھے تو میں نے سوچا چلے اس کو خرید کے دیکھنے ہو سکتا ہے اسے کوئی ریزلٹ ملے تو سب سے پہلے تو یہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ کس چیز کے لیے ایک منہ آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو یہاں انہوں نے ادھر لکھا ہوا ہے کہ کن چیزوں کے لیے ہے دنما داغوں کے لیے ہاتھ اور پاؤں کے کالہ ہونے کی صورت میں دن میں تین سے چار مرتبہ استعمال کریں بیوٹی لوشن کو رات کو ہاتھ اور پاؤں پر لگا کر سو جائیں اور سو گاؤٹ کر دھولیں اچھا ان کی ایک ہینڈ اینڈ فوٹ کی کریم بھی ملے گی نا تو اس کے ساتھ اگر مکس کریں تو اچھا ریزلٹ ملے گا تو میں تو وہ مجھے نہیں پتا تھا وہ میں نے نہیں منگوائی اور یہ میں نے منگوالی تھی اچھا اس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ اس طرح کی ایک بوٹل ہوتی ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے اس کو دیکھ کرنا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ہومیوپیتی کی کوئی دوائی وغیرہ نہیں ہوتی اس طرح سے لگ رہی ہیں اچھا اندر دیکھتے ہیں اور کیا ہے اندر جو ہے نا اس کے یہ دو کیپسولز ہیں یہ بھی اس کے ساتھ شامل کرنے ہوں گے اور یہ اس کے ساتھ یہ ملاوا ہے اس کے اور پروڈکس بھی اگر بائے کرنی ہیں تو وہ دکھائی ہوئی ہیں کہ کون کونسی ہے یہ شاید سکن کے لیے ہیں یہ دیکھیں یہ سکن کے لیے این ایکس سکن کیر لوشن ہے یہ چھائیاں کیل محاسے دانے داو دبے یہ ان کے لیے ہیں یہ فری کیپسولز کے ساتھ یہ دی ہیں یہ اس کے ساتھ فری ہیں اچھا یہ جو ہے نا ہینڈ فوٹ فائٹننگ جو نہیں یہ تو یہ ہے اچھا اور اگلا کیا ہے ہیئر بلوکر لوشن اچھا یہ بھی ہے اور ساتھ میں یہ ان کے کیپسول ملیں گے یہ منگوانا پڑے گا یہ بھی منگوانا پڑے گا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اچھا اس کو تو میں نے کتی مرتبہ یوز کیا ہے تین مرتبہ یا چار مرتبہ اس کو میں نے یوز کیا ہے لیکن اس کو نا ایسے کھولنے کے بعد ابھی سب سے پہلے تو اس کو بھی دکھاتے ہوں یہ ایک تو مجھے لگ رہے یا تو سردیاں ہیں تو اس کا جو اندر لوشن جو بھی ہے نا وہ جم گیا ہے تو وہ نکل ہی نہیں رہا یہ دیکھیں کرنے کے بعد یوں نکلتا ہے اس طرح تھک سی کوئی فارم ہے یا ہو سکتا ہے کہ سردیوں میں ٹھیک ہو ہومیوپیتھکی جو اس طرح کے ڈراپس ہوتے ہیں انہی کی طرح مجھے اس کی سمیل آتی ہے تھوڑی بہت سمیل آتی ہے یہ جیسے ڈراپس ہوں تو ہو سکتا ہے ہومیوپیتھکی ہو میں نے ابھی دیکھا نہیں ایک میں دیکھتے ہیں کہ ہومیوپیتھکی ہے کس چیز کی ہے کہاں کی ہے ہاں جی میڈیکیٹڈ فارمولا اسی لئے میں کہوں کہ اس سے ہے بلکل ایسے جیسے ایک تو اس کا بنا بھی اسی طرح ہوا ہے کیا کہتا ہے اس کی بوٹل جو ہے بلکل ہومیوپیتھک جیسی بنی ہوئی ہے ان کی دوائیوں کی طرح اور اس کی جو سمیل ہے بلکل وہ انہی ڈراپس کی طرح ہے جیسے اس میں کچھ ان کے ڈراپس مکس ہوئے ہیں تو مجھے لگا شروع میں بھی تو ایسے لگا لیکن میں نے دیکھا نہیں تھا کہ یہ میڈیکیٹڈ ہے یہ اچھی بات ہے اس لئے مجھے اچھا بھی لگا تھا جب میں نے اس کو یوز کیا تھا ایک دو دن دو دن میں نے صرف لگایا تھا پہلے دو دن تو پھر مجھے اچھا لگا تھا میں نے کیا کہا تھا اس طرح سے نکال کے ہاتھ پہ اور اس کو کسی بھی لوشن کے ساتھ مکس کر دیا تھا یہ اب میرے پاس پڑھا ہوا تھا تو اس کے ساتھ میں نے پھر یوں مکس کر دیا تھوڑے سے ایک دو دروپس اگر نکالے ہیں تو بس اس کو لگا لیا تھا میں نے اور جب صبح اٹھ کے دیکھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے ہاتھوں کا کلر تھوڑا سا دیم ہو گیا مطلب کہ اچھا ہو گیا ہے تو مجھے اچھا لگا ہے یہ یہ جو دروپس ہیں نکلز یہ جو لوشن ان کا یہ مجھے اچھا لگا ہے اینکس کا تو اگر آپ لوگوں نے منگوانا ہے تو منگوانا ہے مجھے تو کافی اچھا لگا ہے اور اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ نکلز یہ جو بلیک ہو جاتے ہیں یہ والے نکلز وغیرہ اس کو بھی یہ صاف کرتا ہے تو اس میں ایسا لکھا ہوا ہے جیسے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کی گانٹیں کالی ہونا گردن کا کالا ہونا کوہنی کا کالا ہونا پیٹ کے نشانات تیز ترین ریزرٹ کے لیے کسی بھی فیشل میں استعمال کریں اچھا جی فیشل میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ مجھے لگ رہا ہے اگر ہم یوز کرنا تو کافی اچھا ریزرٹ ملے گا اس کا بھی ٹرائے کریں گے لیکن ابھی میں نے صرف آپ لوگ کو اس کا ریبیو دینا تھا کہ آیا اس سے کوئی ریزرٹ ملتا ہے کہ نہیں تو مجھے تو صحیح لگا ہے بہترین ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی مجھے نہیں نظر آ رہے اور اوپر سے یہ میڈیکیٹر بھی ہے فارمولا تو کافی اچھا ہے ٹھیک ہے تو مجھے تو اچھا لگا ہے یہ لوشن تو اگر آپ لوگ انہیں منگوانا ہے اچھا ہے اور ابھی شاید سردی ہیں تو اس کے اندر جو لوشن ہے وہ تھوڑا سے جم گیا ہے اس کے ساتھ ہم یوز کریں گے کسی کریم میں مکس کر کے پھر دیکھتے ہیں کیا ریزرڈ ملتا ہے ٹھیک ہے جی تو ہو سکتا ہے میں وہ بھی شاید پھر اپلوڈ کروں کسی ویلوگ وغیرہ میں پھر میں اپلوڈ کروں گی الگ سے اس طرح سے میں نہیں کر سکتی تو وہ کروں گی کوئی ہینڈ فوٹ کی کریم لے لوں گی اور اس کے ساتھ پھر اس کو مکس کریں گے اور یہ کپسول بھی ڈالیں گے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو اب بھی ویسے میں اگر آپ لوگ بتاؤں ویسے میں جب اس لوشن کے ساتھ اس کے ڈروپ صرف یوز کرے ہیں یہ نہیں کیا تب بھی مجھے اچھا لگا ہے مطلب کہ سکن مجھے اچھی لگ رہی تھی اپنے ہاتھوں کی ٹھیک ہے اور کلر بھی ہلکا سا ایسے لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا اچھا ہو گیا ہے اگر میں روز یوز کروں تو اچھا ریزلٹ ملے اور باقی اگر آپ لوگ نے مانگوائی ہوئی ہے اگر ریزلٹ ملا ہے یا نہیں ملا تو آپ لوگ مجھے کامنٹس میں بتا سکتے ہیں تو بس یہ تھا میرا آج کا ریویو تو امید ہے آپ لوگ پسند آئے تو میک شور آپ نے لائک کر دیا اور سبسکرائب کر دیا ہو اور جی اسے کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھر آنگی نیکس کسی اچھے سی ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ